نیا قوانین کے مطابق پہاڑی قبیلہ کے لوگ ہو پاڑری ٹرائب ہو یا گڑا ابرامن ہو یا کولی سماج کے لوگ ہو ان تینوں سماج کے لوگوں کو اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ والمکی سماج کے لوگوں کو بدھائی والمکی سماج کے لوگوں کو کہ ان کے بچے جو بہت محنت کرتے تھے بڑے قابلیت جن بچوں کے اندر تھی لیکن لمبے وقت سے وہ بچے اس چیز کے لئے پرشان تھے کہ حکومت نے ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں نکالا جس راستے سے ہم لوگ بھی سرکاری ملازمت کریں اور سرکاری ملازمت کر کے ان کرسیوں پر بیٹھیں جن کرسیوں پر جو کولیفیکیشن ہمارے پاس ہے اس کولیفیکیشن کے بعد ہمارا بیٹھنے کا حق بنتا ہے اب کم سے کم ان تمام لوگوں کو یہ موقع دلے گا اس کے علاوہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ او بی سی سماج او بی سی سماج کو لکھر بھی ایک الگ سے میں ویڈیو کر رہا ہوں وہ او بی سی سماج کے لوگوں کو سننی ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کتنے کون کون سی ذاتیں ہیں جو او بی سی میں ہیں اور جن کو آپ او بی سی کا فائدہ ہوگا دھرما آپ کا کیا ہے جات آپ کی کیا ہے وہ معنی نہیں رکھتا معنی یہ رکھتا ہے کہ او بی سی میں اگر آپ اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا ریزرویشن کا حق ہے اور آپ کے ریزرویشن کے حق کو سرٹیفائی کرے گی حکومت فیلال بات کرتے ہیں رول ٹوئنٹی ون کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہاڑی ایتھنک گروپ میں جو لوگ ایسٹی کی سرٹیفیکٹ بنوانے کے لیے جائیں گے اس میں پہاڑی کا جہاں تک تعلق ایک شخص پہاڑی کلین کا حصہ ہونا چاہیے پہاڑی کمیونٹی کا حصہ ہونا چاہیے یا پہاڑی ٹرائب کا حصہ ہونا چاہیے جس کا بالکل الگ کلچر ہو ایتھنک اور لنگویسٹک جس کی اپنی ایک آئیڈنٹی ہو ایک خاص طور پر زبان بولتا ہو ایک خاص طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہو اور جس کا کلچر جس کی تہذیب بالکل الگ تھا لوگ ہو نمبر دو پہاڑی زبان بولنے والے ہونے چاہیے اور ان کی ماں بولی پہاڑی ہونے چاہیے انہیں آدار کارٹ ووٹر آئیڈنٹی کارٹ اور دومیسائل سیٹیفیکیٹ ان کے پاس ہونا چاہیے اور تیسرا یہ چوتھا یہ کہ تیسلدار ہوگا تیسلدار کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سیٹیفائی کرے گا کہ یہ شخص پہاڑی قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے تاکہ وہ شدول ٹرائب سیٹیفیکیٹ کا یا شدول ٹرائب کیٹیگری کا بینفٹ لے سکے اور جو ان لوگوں نے پی ایس پی کا سیٹیفیکیٹ بنایا ہوا ہے ان کے لئے فائدہ یہ ہے کہ انہیں اس سارے پروسس سے گزرنی کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا پی ایس پی کا سیٹیفیکیٹ لے کر جائیں گے اور اس کے بعد جو پی ایس پی کے سیٹیفیکیٹ کے ساتھ جو اور کچھ ڈاکیمنٹس ان کو دینے ہیں جو الگ ایک ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ڈاکیمنٹس لے کر آپ کو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے ایس ٹی کیٹیگری کا سارا پروسس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور اس میں یہ نہیں ہے کہ تاریخ کب آئے گی سارکاری دفتروں کے چکر لگانا شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی طریقے سے پاڑری ٹرائب کا جہاں تک تعلق ہے وہ شخص جو بینفٹ لینا چاہے پاڑری ٹرائب کا حصہ ہونے کے ناتے سے تو اسے ریونیو کے کاغذات کی بینا پر اپنے کلیم کو سبسٹینشیٹ کرنا ہوگا یا کوئی بھی ایسا کاغذ جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ وہ یا اس کے پریوار کے لوگ یا اس کے پریجن یا اس کے دادہ پردادہ جو پریوار کے لوگ ہیں وہ پاڑر کشتوار کے رہنے والے ہیں دوسرا آدھار کا ووٹر ایڈنٹیٹی کارڈ اور ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد تیسلدار کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس شخص کا یہ کلیم کہ جناب میں پاڑری ہوں پاڑری ٹرائب سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کو سیٹیفیک کرنے کا کام جو ہے وہ تیسلدار کرے گا اسی طریقے سے گڑا برامن قبیلہ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی اگر گڑا برامن کیٹیگری کا فائدہ لینا ہے تو سیٹیفیکیٹ اسیورنگ ایتھارٹی جو ہے وہ اس بات سے اگر وہ سنتوشت ہیں کہ جو کلیم ریکارڈ کی بینا پر ریبنیو ریکارڈ کی بینا پر جو اپلیکنٹ پروڈیوز کرے گا یا لوکل انکوائری کر کے یا لنبردار کی ریپورٹ کے بینا چوکیدار کی ریپورٹ کے بینا کوئی بھی ایسی ریبنیو کا کاغذ ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ گڑا برامن قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک تو وہ سیٹیفیکیٹ ہوگا اس کے بعد آدھار کارڈ ووٹر ایڈنٹیٹی کارڈ اور دومیسائل سیٹیفیکیٹ اور آخر میں یہ کہ اس معاملے میں بھی تیسلدار کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کے کلیم کو سیٹیفائی کرے گا یعنی مہر جو ہے وہ اس پر تیسلدار کی لگے گی تو یہ تین الگ الگ طریقے ہیں جہاں تک پہاڑی قبیلہ کا تعلق ہے تو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دسٹنٹ کلچر اتھنی کور لنگویسٹک آئیڈنٹیٹی ہونی چاہیے جہاں تک پہاڑری ٹرائب ٹرائب کا تعلق ہے تو اس میں تو بلکل صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ریپنیو ڈاکیمنٹ یا کوئی بھی ایسا کاغذ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ پاڑر کے رہنے والے ہیں کشتوار پاڑر کے رہنے والے ہیں یا آپ کے دادا پردادا جو ہے وہ پاڑر کے رہنے والے تھے تو اس کے علاوہ گڑا برامن کے لیے تھوڑا سا اس کو الگ کر دیا گیا ہے کہ جو بھی سرٹیفیکیٹ ڈشیویل اتھارٹی ہوگی اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس بات سے سیٹسفی ہیں اگر آپ اس بات پر آپ کو یقین آتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کلیم کر رہا ہے کہ جناب میں گڑا برامن ہوں تو کوئی ریکارڈ وہ پیش کرتا ہے اس کے بعد آپ کو لوکل لیول پر جمادار ماف کی جگہ لنبردار چوکیدار کے ذریعے آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ گڑا برامن ہے یا نہیں ہے وہ اگر آپ اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کلیم صحیح ہے تو آپ اس کو یہ سرٹیفیکیٹ ڈشیو کر سکتے ہیں تو یہ تین کیٹیگریز ہیں گڑا برامن کی پاڑری ٹرائب کی اور اس کے علاوہ پہاڑی ایتھنک ٹرائب کی اس کے علاوہ کوئی سماج کے لوگوں کے لیے چونکہ یہاں پر اس نوٹفیکیشن میں کچھ نہیں آیا ہے تو اس پر میں فیلال بات نہیں کروں گا لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے سیکنڈ تھرڈ اور فورت پرویزو جو ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے اور اس پرویزو کے ذریعے اب پہاڑی کبیلہ کے لوگ اور پاڑری ٹرائب کے لوگ ان کو کون سے پہلے آپ کی کیٹیگری کا سیٹیفیکیٹ بنے گا کہ آپ گڑا برامن ہیں تو جب یہ تیہ ہو گیا کہ آپ گڑا برامن ہیں پھر آپ کو ایسٹی کا بینفیٹ ملے گا جب تیہ ہو گیا کہ آپ پاڑری ہیں تو آپ کو ایسٹی کا بینفیٹ ملے گا اسی طریقے سے جب تیہ ہو گیا کہ آپ پہاڑی ہیں تو آپ کو ایسٹی کا بینفیٹ ملے گا اور اسی طریقے سے رینیو کے قاگزات یا اور کیا قاگزات ہوں گے کوڑی سماج کو لے کر ان کے بنا پر یہ تیہ ہوگا کہ کیا آپ ایسٹی کے لئے کوالیفائٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو باقی ڈیٹیل کیونکہ اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلا کام پہاڑی قبیلہ کے لوگ کو یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ کے بعد پی ایسٹی ہونا چاہیے پہاڑی سپیکنگ کیونکہ آپ ہیں دی پی ایسٹی آپ ہیں پہاڑی اسی طریقے سے پارٹریوں کو ہونا چاہیے کہ آپ ہیں پارٹری تو اس کے بعد پھر آپ دوسرا بینیفیٹ کلیم کر سکتے ہیں جس بینیفیٹ کو ہم ایسٹی کہتے ہیں تو ایسٹی کیسے سیٹیفیکیٹ کیسے بنانا ہے کس کے پاس جانا ہے کونسے ڈاکومنٹ چاہیے کن ڈاکومنٹ کی بنا پر آپ کا ایسٹی بنے گا وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو میں دوں گا فلحال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اسو 176 اس نوٹیفیکیشن میں رول 21 میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو پہاڑی اتنیک گروپ پارٹری ٹرائب یا گڑا برامن ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے تو ان کی پہچان کیسے ہوگی وہ بینیفیٹ اگر لینا چاہتے ہیں تو ان کو بینیفیٹ کیسے ملے گا